بسوکلین کی پیاری جنتہ کو میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ سلام ارز کرتا ہوں ہادا و نمستہ کہتا ہوں کوویٹ کی بیماری کا سکنڈ ویو بڑی تیزی کے ساتھ بسوکلین کی جنتہ کو اپنی آرڈ میں لیا ہوا ہے اور بہت سے لوگ جو ہے آن ریپارڈ اور آف ریپارڈ کی مواد ہو رہی ہیں ڈیت کریشو بڑھ رہا ہے جس سے اوان میں بہت زیادہ خوف کی کیفت پیدا آگئی ہیں عزیز ساتھیوں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ عیشور جس کو زندہ رکھنا چاہتا رکھے لیکن احتیاط کرنا ہمارے اختیار میں ہے کوویٹ سے مرنے والا بہت اپنے آپ کو شرمندہ کا محسوس نہ کریں سماج میں دیکھنے کوئی آ رہا ہے کہ جو کوئی ویکتی کوویٹ سے مر رہا ہے کوویٹ سے تو یہ کوویٹ جو بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے تو اس میں مرنے والوں کی مطالق غلط خیال نہ کر جائے جس طرح سے کامن میں مرنے والے کو شہادت کا درجہ دیا گیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو این امکان ہے کہ سلسلے میں مرنے والے کے لیے کوئی چیز کے لیے ایسی کوئی محیوب بات نہیں رہے گی اب کیونکہ اکات آدمی مر جاتا ہے تو وہ محیوب سمجھا جاتا تھا لیکن اب جو تعداد لاکھوں کی تعداد ہو جا رہی ہے تو اس معاملے میں ہم اس کو غلط نظر سے نہ دیکھیں لیکن جو کچھ مرنے والے لوگ ہیں جو تدہین کے عمل میں جو لوگ شامل ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ حصل دینے والا کوویٹ کے کٹ پہنے کے پیپیٹی کٹ پہن کر اپنے تدہین کے عمل یا جو لوگ خندہ دے رہے ہیں جو خریب رہے ہیں وہ لوگ بھی ایٹی آتی تدابیر کا پیپیٹی کٹ وکر کا استعمال کر کے ماس وغیرہ لگا کے گلوز وغیرہ لگا کے اپنے تدہین کے عمل میں لگایا سکتے ہیں کوویٹ سے مرنے والوں کے لیے ضرور نہیں ہے کہ ایک خوف ایسا بنا ہے کہ گورنمنٹ میں اگر ایڈمیٹ ہو جاتے ہیں گورنمنٹ میں کوویٹ کے ریکارڈ مائے جاتے ہیں تو ہمیں ڈیت باڈی نہیں ملے گی میں آپ کو اپنے باوستخ ذرا سے کہتا تھا ہوں کہ گورنمنٹ سے کوویٹ کے آن ریکارڈ مرنے والوں کو کے اندر بھی آپ کو ڈیت باڈی آپ کے ہینڈیور کی جائے گی لیکن صرف یہ ہے کہ آپ اس کو پروٹوکال مینٹین کرتے ہوئے اس کی تطفیر ان کا عمل پر انجام دے یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ بڈیٹ باڈی ہم کو نہیں دیتی یہ تصور دماغ سے نکال دیجئے دوسری بات کہ اس میں مرنے والوں کے گھر کے آتراف میں دوسری جو لوگ رہنے والے ہیں ان کو فوری طور پر ٹیسٹ کروائیں اب یہاں جو ہے کوویٹ کے ٹیسٹ کرانے میں تو بہت بڑی کم سنکھیا ہے روزانہ کا ایوریج ہمارے پاس سو دیڑ سو لوگوں کی کوویٹ ٹیسٹ بسو گلین میں ہو رہی ہے جبکہ شہروں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی کوویٹ ٹیسٹ ہو رہی ہے بس اگر ہمیں ایوریجن آف ستن کم سے کم روزانہ پانچ سو ٹیسٹ ہونا چاہیے لیکن وہ ٹیسٹ نہیں کرا رہے ہیں جب انداز لگتا ہے ماسس میں جو سمٹمس آ رہے ہیں وہی لوگ آگے ٹیسٹ کرا رہے ہیں لیکن اب اس وقت جس گھر میں بیتویری ہے وہاں کے سراؤنڈنگ والے لوگ اپنا ٹیسٹ کروائیں تاکہ دوسرے لوگ سرکشیت رہ جائیں اور جو نہیں فاوری طور پر آپ کو ٹیسٹ میں پوزیٹیو آتا ہے تو آپ ہوم ایسولیشن میں رہے کر بھی علاج کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ ہسپٹل میں جائیں گورنمنٹ میں اپنے گھر میں رہ کر بھی علاج کر سکتے ہیں چوبیس تاریخ کی ریپورٹ بس اکلیان کی ہے پانچ سو پائی ہنڈیڈ نینٹی نائن لوگ جو ہوم ایسولیشن میں پوزیٹیو ہونے کے بابیت گھر میں رہ کر ٹیٹمنٹ لے رہے ہیں اور گورنمنٹ میں صرف چوبیس لوگ ایڈمیٹ ہیں پراویٹ ہسپٹل میں پس ساٹھ لوگ ایڈمیٹ ہیں تو یہ اس طرح سے جو ریشو بتا رہا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو علاج کرانے ابتدائی ٹائم میں دس آٹھ دن تک دوسرے کسی ہسپٹل میں جو کوویٹ نہیں ہیں وہاں لے رہے ہیں پراوپرٹ ٹیٹمنٹ نہ ہونے کے نتیجے میں جب کیس بگڑ جا رہا ہے تو وہ خود بھی نقصان میں آ جا رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہو رہا ہے مال کا نقصان ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف کا باز بن رہا ہے تو میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو سمٹمس نظر آئے تو فوری طور پر اس کو ٹیسٹ کرائیں اور پہلے دن سے ہی صحیح ٹریٹمنٹ لے علاج اس کا آغاز کر لیتے ہیں تو اب نقصان سے بس سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ یہ سکلیان میں جو لوگ کو آئیسولیشن نہیں ہو رہے گھروں میں جس کو کسی کو کوویڈ آ ہے تو آئیسولیشن نہیں ہو رہے تو ہم ذکرہ سکول میں ایک بازابطہ طور پر کوارنٹین سنٹر خائم کرنے آہ کا ہم گوشش کر رہے ہیں آلڑی آسسٹنٹ کمیشنر تحصیل دار سے اور آہ آہ تیہ چو سے تعلق خیلت آفیسر سے بات کی ہیں آہ ایک دو دنوں میں ہمارا ایک کوارنٹین سنٹر وہاں انشاءاللہ خائم ہو جائے گا آہ ہم ویلفیر کوویڈ سنٹر کے نام سے یہ کوویڈ سنٹر خائم ہوگا جس میں ہم بہت سے تمام انجیو سے اور دوسری لوگوں سے اس میں تاؤن لیں گے تاکہ اس میں وہاں کے سہولات ان کو کھانے کا نظم بھی ہم رکھیں گے فری کھانے کا نظم رکھا جائے گا اور ان کے جو لوگ آئیسولیشن میں رہنے والوں کو دیگر سہولات بھی فرام کریں گے ایک اہم بات ایک اپیل ہے کہ ویکسینیشن کے سلسلے میں بھی اب میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ویکسین کے سلسلے میں پہ آگے بڑھیں کیونکہ لوگ جو ہے آلڑی پولیس دیپارٹمنٹ پورا تمام ویکسین لے چکا ہے موسیپرڈے دیپارٹمنٹ ایکس میں لے چکا ہے ٹیچر دیپارٹمنٹ ویکسین لے چکا ہے تو عوام میں ویکسین کے بارے میں بڑا خوف ہے تو چاہیے کہ وہ ویکسین کے لیے آگے بڑھیں اور ویکسینیشن کے لیے گورنمنٹ یہاں گورنمنٹ میں سویلت ہے اور یہاں کے کوویٹ ٹیسٹ کے لیے بھی لوگوں میں محلے میں جمع کر کر ٹیسٹ کروائیے اور یا ویکسینیشن کے لیے بھی محلے میں بھی آکر دینے کے لیے تعلقہ ہیلت آفیسار ریڈی ہیں تو میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کوویٹ کی جو محلی بیماری سے مواد کے ریشو کو روکنے کے لیے اس کے چین کو توڑنے کے لیے لازمی ہوگا کہ ہم اس کاملے بروک ہیں چین کو توڑنے کا دوسرا ایک ہم ذریعہ ہے کہ مارکٹ ایٹس میں افطار کی ٹیم میں لوگ بھیڑ کی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں افطار کی ٹیم میں جمع ہونے سے اپنے آپ کو روک ہیں اور بازاروں میں بھیڑ نہ لگائیں چاہاں کئی میں جا رہے ہیں ضروری کام ہو تو ہی باہر نکلے ورنہ درستے باہر نہ نکلے میں چند باتیں آپ سے بہت ہی مہدیبانہ اپیل کر کر آپ سے ویننٹی کرتا ہوں تاکہ ان باتوں پر عمل کر کے ہم سب لوگ بسو کے لیان کو سورکشید رکھ سکتے ہیں تینک یو جائے ہند جائے کرنا ٹک